پورے مہینے بیانات ہو رہے ہیں بیانات بہت ہو گئے اب کچھ عمل کی طرف آ جانا چاہیے میرا خیال ہے مجھے بھی آپ کو بھی جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے فنٹر ہیں اس لیے تقرار ہوتی ہے تاکہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے دیکھو کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو رمضان میں تراوی کی توفیق ملی رمضان میں روزوں کی توفیق ملی بہت سے ہوں گے جو کھاتے پیتے بھی رہے ہوں گے بھائی اب عظم کر لو توبہ کر لو عظم کر لو بھائی اب تک جو روزیں چھوڑے اللہ سے توبہ استخفار کرتے ہیں جتنے چھوٹ گئے ان کی اس سال میں ہم غذا کریں گے گرمیوں میں نہیں ہوتی سردیوں میں غذا کر لو اور آئندہ عظم کرو انشاءاللہ موت تک رمضان کا کوئی روزہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا سوائے بیماری یا سفر میں اللہ نے اجازت دی ہے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ رمضان کیا روزوں کے بغیر یار میرے والد صاحب گرمیوں کے روزے تھے اور مسقط میں یا سعودیہ میں کہیں جوب کر رہے تھے تو کیا تھا ریگستان میں نا کوئی وہ تھا پروجیکٹ تھا تو کمپنی کے جو بھی تو آفیسر تھا اس نے کہا بھئی یہاں کا روزہ بہت ٹف ہے روزہ بھی گرمیوں کا اور ریگستان کی گرمی تو مزدوروں کو آرڈر دیا کہ روزہ چھوڑ دیا جائے میرے والد صاحب نے کہا اللہ ان کی مغفرت کرے بھائی مر جائیں گے روزہ نہیں چھوڑیں کچھ چیزیں ہمارے اندر میں چونکہ ابھی تو میں مہاجر ہوں لیکن باپ دادا ہمارا خاندان تو پتھان ہے نا تو کچھ چیزیں ہمارے اببہ میں کونسی تھی اسٹائل پتھانوں والا تھا اببہ نے کہا بھائی ہمارے خاندان میں کہنا یہ چاہ رہے تھے ہم پتھان ہیں اور پتھان روزہ بولو نہیں چھوڑتے لیکن ایسا نہیں ہے بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑتے لیکن انہوں نے کہا بھائی وہ ہم روزہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب ایسے پتہ نہیں سواب بھی ملا ہوگا کیا نہیں ملا ہوگا اللہ کہے تو تو پتھان ہونے کی وجہ سے رکھا ہے لیکن بارال مقصد ان کو تانہ دینا تھا اور میں نے دیکھا ایک شخص مجھے کھاتا وہ نظر نہیں آیا لیکن افسوس پنجاب میں میجورٹی الحمدللہ روزہ رکھتی ہے مگر کھاتی بھی دبا کے کراچی میں بھی آپ چلے جاؤ گھوٹلوں میں وہیں جتنا وہ شیریہ ہوگا جن کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں وہاں روزہ کھانے کا رواج زیادہ ہے تو بھائی یہ ایک مہینہ تمہیں اللہ گیارہ مہینے کھلاتا ہے خوب اللہ تعالی تمہیں پلاتا ہے تو اللہ کے بندوں کچھ غیرت کرو یار ایک مہینہ اللہ تم سے روزہ بھوک پیاس برداشت کروا رہے تو اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینا بولو چھوڑ اور جو یہ کہتے ہیں ہم سے رکھا نہیں جاتا بھائی تین دن میں انسان کو عادت پڑھ جاتی ہے پہلے دن تکلیف دوسرے دن کم تکلیف تیسرے دن کم تکلیف اس کے بعد یوز ٹو یہ تین دن کی تکلیف ہے رمضان کی اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے عادت اور اتنا فائدہ ہے نا روزے کا صحت کو اتنا فائدہ ہے اب تو گورے بھی فاسٹنگ کی طرف آ گئے ہیں پہلے گورے گوروں سے روزہ رکھواتے تھے اور اس کو کہتے تھے مسلم فاسٹنگ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ کہتے تھے مسلم فاسٹنگ اس کے بعد انہوں نے نام چینج کر کے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام رکھ دیا پہلے اس کا نام ہی تھا جیسے مسلم شاور ہے نا اب اے وہ آشروب میں جو پانی جز جز جگہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی پانی سے سنجا کرتا ہی نہیں تھا تو اس کو نام ہی کیا پڑ گیا مسلم شاور لیکن اب اس کو کوئی اور نام دے دیں گے تاکہ صفائی کے نزبت اسلام کی طرف نہ ہو تو دیکھو اللہ کو کھانے والے پسند نہیں ہیں اللہ کی کھانے والے دنیا میں بہت ہیں کل کسی نے کہا تھا نا کہ میرے چچا کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ کھائیں تو وہ میرے اببہ کی جائداد کھا گئے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ چچا کو کہ آپ کھایا کریں تو انہیں کیا کھایا جائدادی کھا گئے اببہ کی تو روزہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس سے اللہ آپ صحت کے لیے نہ رکھیں اللہ کے لئے تو رمضان میں عظم کریں کچھ بھی ہو جائے اللہ نے صرف بیمار کو اجازت دی ہے اور مسافر کو اس کے علاوہ بھائی مزدور ہو کوئی میرے والد صاحب پھر رکھے روزے پورے والد کس قدر شدید پیاس سے حالت غراب ہو جاتی تھی لیگستان میں رکھتے تھے الحمدللہ تو میں آٹھ مزدوروں کو دیکھ رہا ہوں کتنے مزدور ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار مواش ہے ہمارا نہیں بھائی نہیں چھوڑ سکتے روزہ آپ ہاں روزہ رکھ کے کنڈیشن یہ ہو جائے کہ مرنے لگیں ایسی پیاس لگے ایسی بھوک لگے کہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے چکر آ رہے ہیں تو بیماری میں پھر روزہ توڑنے کی اجازت ہے جب تک یہ کنڈیشن نہ ہو بھوک یا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے کہ بہت شدید پیاس لگ رہی ہے اور یہ خوب سمجھ لیں نفلی روزہ توڑ دیں گے صرف گناہ ملے گا کفارہ نہیں ہے کفارہ نہیں ہے قضا کرنی پڑے گی لیکن رمضان کا روزہ توڑ دیا نا کسی نے روزہ کے دوران بیوی سے ہم بستری کر لی یا جان بوچ کر کھا پی لیا تو پھر صرف قضا نہیں ہے بلکہ ساٹھ روزوں کا کفارہ ہے سکسٹی روزے کنٹینیو رکھنے پڑیں گے ففٹی نائن روزوں کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ سے سکسٹی دوڑا تھکے بھی ہیں دوڑا سے چٹکلے بھی ہو جائے ایک آدمی ہوتل پہ گیا بڑا صحت مند تھا تو ہوتل والے سے کہا بیس روٹیاں لیا اس نے کہا نہیں کھا سکتا کہہ رہا کھا لیا تو پیسے لے گا کہہ رہا نہیں لوں گا لیا بیس روٹیاں لائے بیس روٹیاں اس نے کھائی ہوتل والا پریشانہ بھی کم بغت بیس روٹیاں کھا گیا ہے اور پیسے بھی نہیں دے گا یہ اتنا میرا نقصان تو کہہ رہا نہیں تو انہیس کھائی ہیں کہہ رہا نہیں بیس کھائی ہیں کہہ رہا نہیں انہیس کھائی ہیں کہہ رہا چل دوبارہ سے اس نے کہا لے بھائی پوری ٹوٹل بیس اب یہ دوبارہ بھی کھا سکتا تو علمیاں کیا کہتے ہیں آپ نے اگر روزہ توڑ دیا نا رمضان کا تو کتنے روزے رکھنے پڑیں گے ساٹھ روزے لگاتار ایک بھی چھوڑ گیا چاہے بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہو تو کنٹینیو پھر ساٹھ رکھنے پڑیں گے ہاں خواتین کو منسز کی وجہ سے جو چھوٹتے ہیں تو اس میں پھر وہ وہ چھوڑ سکتی ہیں پھر وہ جیسے منسز بندوں پھر شروع کر دیں لیکن اس میں بھی ایک بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ سے ساٹھ روزے تو رمضان کے روزے کی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے تو عظم کرتے ہیں کی نہیں کرتے دوسری بات یہ کہ نفلی روزوں کا بھی معمول بناو آج ہمارے ہاں عربوں میں تو رواج ہے پیر جمعیرات کا روزہ رکھنے کا یا ہمیں بیس کی روزے رکھنے کا ہماری سوسائٹی میں ہلوے مانڈوں کا تو دبا کے رواج ہے کھانے کا رواج ہے ہمارے ہاں روزوں کا رواج نہیں ابھی دیکھنا ربیل اول میں دے تنا دن ہلوے مانڈے دے کے زردے ڈککن کھلیں گا ڈڑن ڈککن بند ہوگا الگ ہی دیکھ کے ڈککن کی آواز ہوتی ہے کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں